موسیقی پھر کوئی دربو بلاتو مت ڈرنا میرے نبی کا بھی خاندان باقی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُمْ مُمِنِينِ قوله تعالیٰ فی شان عزمت حبیبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلُّوا عَلَيْهِ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرمیں احسان ہیں کہ آپ نے یادِ نبی کے اندر ایک رات گزاری یادِ نبی کانفرنس اور اس کے منعقد کرنے والے انجمن عاشقانِ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ابھی ابتدا کے اندر ہی ایسا محول بن گیا تھا کہ انجمن عاشقانِ عالی حضرت آپ کی زبان سے چھیننے کا محول آ گیا تھا اور کہنے والے نے انجمن عالی حضرت کو انجمن عاشقانِ محمدی کہا تھا ہمیں اس وقت بہت غور اور فکر کرنی ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس احسان کو ہم کس طریقے سے اپنے پاس باقی رکھ سکتے ہیں کیا احسان کیا ہے ابھی مولانا شمشد صاحب نے وہ گفتگو کی ہے آپ سے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کس پر احسان کیا ہے ہاں یہ دھیان رکھئے گا ایمان والوں پر احسان کیا ہے اللہ نے رسول تو تمام عالموں کے نہیں بھیجا کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ تمام عالموں کے نہیں رحمت بنائے گئے ہیں سارے عالموں کے نہیں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں لیکن احسان اللہ کا مومنین پر ہے کیونکہ سارے عالم صحیح مائمہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں بن سکتا غلام اگر کوئی بنے گا تو وہ ایمان مالا ہوگا اور جو نبی کا غلام نہیں ہوگا وہ ایمان مالا نہیں ہوگا نبی کا غلام ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے شرط ہے نبی کا غلام ہونا تو سارے عالموں کے نہیں تو بھیجا اللہ نے رحمت بنا کر لیکن سارے عالم صحیح مائمہ میں نبی کے غلام نبی کے عاشق نہیں بن سکتے کیوں بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں کون بن سکتے ہیں جو ایمان مالے ہیں شیطان کو یہ بات معلوم ہے شیطان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی درجات رکھے جتنے بھی عنامات رکھے جتنے بھی رحمت کے عالی خزانے کھولے ہیں وہ سارے نبی کے غلاموں کے لیے کھولے ہیں ایمان مالوں کے لیے جنت کس کے لیے نبی کا دیدار کس کے لیے نبی کا پڑوس کس کے لیے سمجھ رہے ہیں کوئی بے ایمان جائے گا جنت میں نہیں جائے گا شیطان نے واس سمجھ رہے ہیں شیطان نے اس بات کو اپنی ٹیم میں پھیلا دیا کہ یہ جتنے ایمان والے ہیں یہ مومن بنے ہیں نبی کی غلامی سے ان کو نبی کا غلام بننے سے ہٹا جائے گا نبی کا عاشق بننے سے ہٹا جائے گا یہ نبی کے عشق سے دور ہو جائیں گے ایمان ختم ہو جائے گا اب اس میں قسم قسم کی چالے چلی جاتی ہے قسم قسم کا لباس پہنا جاتا ہے بڑے سمجھ دار ہو آپ لو چاہیے بتاؤ آپ نے اتنے اتنے جلسے سنے ہیں بڑے بڑے عالموں کو سنا ہیں شیطان کا قصہ بھی سنتے ہو نا شیطان جب بہکانے کے نہیں آتا ہے تو بتاؤ کیسی شکل میں آتا ہے خوبصورت شکل لمبا جبا داڑی ٹوپی بڑی مورانی شکل بنا کر آتا ہے بڑی حسین شکل بنا کر آتا ہے بڑی خوبصورت شکل بنا کر آتا ہے کسی بھی طریقے سے ایمان چھین گیا جائے تو آج بھی ایک ایسا دور چل رہا ہے ایمان کو آپ کا چھیننے کے نہیں اپنی ایسی ٹی میں تیار کر رکھی ہے کہ بات آپ سے نماز کی بھی کریں گے روزے کی بھی کریں گے حج کی بھی کریں گے زکاة کی بھی کریں گے لیکن جب عشق مصطفیٰ کی بات آئے گی تو وہاں پر آپ کو عشق مصطفیٰ میں لے جانے کے بجائے بس یہ کہیں گے ارے وہ بھی تو ہماری طرح تھے وہ بھی تو ہماری طرح تھے ہماری طرح تھے ہماری طرح کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ایسے قابونی آئی ہیں تو امینے کیسے کریں پھر وہ ڈھوکہ دینے کے نہیں اپنے ساتھ ٹائٹر لے کر آئے کوئی نقشبندی بن کر کوئی قادری بن کر کوئی چشتی بن کر میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کیونکہ یہ صرف مزہ میری کا نہیں ہے جلسہ یہ نات شریف میں صرف ہاتھ لہرانے کے لیے نہیں بلکہ نات شریف سن کر اپنی تقدیر پہ یہ ناز کرو کہ نات سننا سنتِ ملائکہ ہے نات پڑھنے والے بھی سکیال کریں اس بات کا کہ نات پڑھنا سنتِ الہیہ ہے ہم اس کو مزہ میری کی طرف نہ لے کے جائیں بلکہ عبادت ہے اور عبادت ہی رہی 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 سبحان اللہ مزہ میری میں نہیں آئے ہاں پھر دوسرے نظری سے کہ نات پڑھنا سنتِ صحابہ ہے اور نات سننا سنتِ مصطفیہ ہے تو دونوں ناز کریں اپنے اوپر ادھر نات پڑھنا سنتِ الہیہ ہے نات پڑھنے والا کس صفات کا مزہر ہے اور نات سننے والا کس جماعت سے جڑھ رہا ہے اسی طرح دنیاوی اعتبار سے نات پڑھنے والا غلام بنا تو ایسا غلام بنا کہ نبی نے اس کو اپنے احسام نے خود ممبر پر بٹھا دیا اور مصرفہ نے کہا اے میرے بیارے تو میری تاریف کرو میں سنتِ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تم نے بڑے مزے مزے سے تو سنی اس کو مزے میں مت رکھنا بس یہ بہت اوچھا کام کرنا ہے یہ سنانے کا مقصد کیا ہے یادِ نبی بیدار ہو جائے یادِ نبی کانفرنس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کو جو ہم نے بھولا دیا وہ نبی یاد آ جائیں وہ نبی یاد آ جائیں اور یاد آ جائیں تو پھر کیا ہو پھر آج تک جو ہم من چاہیے کر رہے تھے یہ نعرے لگانے والوں تم دھیان سے سنو نبی کا دعامن نہیں چھوڑے غوث کا دعامن نہیں چھوڑے لیکن چاہت پوری کرنے کی بات آئے بات ماننے کی بات آئے کہ آئے نبی بات تمہاری نہیں ماننے بات اپنے دل نہیں ماننے چاہت اپنے دل کی پوری کرنے ہمیں ہمارے دل نے کہا کہ یہ آج کا جو اوہر دواہیرو ہے اس نے ایسی شرٹ پہنی ہے میں ایسی شرٹ پہنی ہے ایسی بینڈ پہنی ہے میں ایسی بینڈ پہنی ہوں اس نے ایسے بال رکھے ارے شاروخ خان نے ایسے بال رکھے یہ سوچ رہے میں ایسے بال رکھوں گا سلمان خان نے ایسی شرٹ پہنی ہے میں ایسی شرٹ پہنی ہوں آمیر خان نے ایسی بینڈ پہنی ہے میں ایسی بینڈ پہنی ہوں یہ سب کس کی چاہت ہے اپنی چاہت ہے کبھی یہ بھی خیال کرتے ہو کہ ہمیں اپنی چاہت نہیں نبی کی چاہت کا خیال کرنا سلمان خان جیسے پال رکھنے کی تو سوچتے ہو کبھی حسین جیسے پال رکھنے کا خیال ہے آمین خان جیسی ٹی شیٹ پیننے کا اپسٹ پیننے کا تو خیال کرتے ہو کبھی ابو بکع جیسے لباس پیننے کا یہ عورتیں مشہور زمانے کی ہیروئین جیسے شلوار اور کرتہ پیننے کا لباس پیننے کا تو شوق رکھتی ہے کہ آج کی مشہور ہیروئین نے کون سا لباس پہنا مرنے والی سری دیوی کون سا لباس پہن تھی ہمیں وہ لباس اچھا لگتا ہے جس سے نسبت ہو جاتی ہے سری دیے نہیں کی جائے اس سے پورا بدن نظر آئے جھل کے ہمیں وہ لباس اچھا نہیں لگتا جو فاطمہ تزہرہ کا لباس ہے ہمیں وہ آدھا اچھی نہیں لگتی جو فاطمہ تزہرہ کی آدھا ہے ہمیں وہ طریقہ اچھا نہیں لگتا جو سیدہ فاطمہ تزہرہ نے لاتوں کو سید کر 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 اپنے رب کی رضا کے اندر حاصل کر کے ہمیں دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ان چیزوں سے لافل ہو جاؤ گے تو ایمان کے لٹیرے بہت آسانی سے ایمان لوٹ لیں گے کمزور ہو جاؤ گے تم اللہ خود نکلواتا ہے زبان سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑے محنت سے یہ محول بنایا کیا کہہ رہا تھا یہی بول رہا تھے بڑی محنت سے کیا محول بنایا یعنی میں بڑی محنت کر رہا ہوں ان یا نبی سلام والوں کو یہ غوث العظم کی گیاروی کرنے والوں کو یہ حسین کا شرمت بنانے والوں کو میں بڑی محنت کر رہا ہوں کسی طریقے سے اس سے نکل جائے اور میرے سے جھڑ جائے سمجھ رہے ہیں آپ یہ جھڑ جائے ہیں لیکن یہ مجھے بھی چکمہ دے جاتے ہیں یہی بولا یہ جب تک تم چکمہ دے رہا ہے جب تک تمہارے دلوں میں غوث کی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کہیں نہیں ہیں یہ سب گواہ ہیں علماء علماء اہل سنت کی مساجد میں جا کر دیکھو الحمدللہ ان مساجد کے اندر آپ کو نمازی نظر آئیں گے جب مسجد میں ہمارا امام ہی نہ ہوگا تو اس مسجد میں جا کر کیا کریں گے پگڑا پگڑا کر لے جاؤ گے سننے کمیٹی والے بھی اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہو میں آپ کو ایک بڑے آنے والے فتنے سے اشیار کر رہا ہوں پہلے کمیٹی میں داخل ہوتے ہیں پہلے انگی پگڑتے ہیں پھر پہنچا پگڑتے ہیں پھر عالم یہ ہوتا ہے مسجد آپ بناتے ہیں اختیار حکومت ان کی چل رہی ہے پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کہاں نماز پڑھیں ہم کہاں جائیں کہنے والا کے دورے نماز تو اللہ کی نہیں پڑھنی ہے نماز تو اللہ کی نہیں پڑھنی ہے کسی کے بھی پیچھے پڑھنی ہے تو تمہیں تم بھول جاتے ہو پہ غافل ہو کر نماز تو اللہ کی نہیں پڑھنی ہے آج کے دور میں کوئی کتنا بڑا عالم ہے میرا موڑ نہیں تھا میں سے تقریر اب انہوں نے محبت کا اظہار کیا تو میں نے چند باتیں جو ضروری سمجھ وہ کہہ رہا ہوں خدا کرے مفید ہوں میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی سب کا ضرورت ہے آج کے دور کا کوئی کتنا بڑا عالم ہو پوری دنیا میں جتنے عالم ہیں نا اس دور کے اندر جس دور میں کربلا کا واقعہ ہوا سید صاحب جس دور میں کربلا کا واقعہ ہوا امام پاک امام حسین کربلا کے اندر اپنے بیاسی افراد کے ساتھ تھے اور سامنے یزیدی جماعت بائی سدار کی اس دور میں پوری دنیا کے عالم صرف یہ نہیں کہ ڈلی کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں پوری دنیا کے عالموں کے باس جتنا علم ہے اس وقت ایک ہی آئی صحابی اور تاوہین کے پاس بائی انہوں نے انہوں نے علم حاصل کیا تھا نبی کی بارگاہ سے صحابہ کی بارگاہ سے ابو بکر کی بارگاہ سے عمر کی بارگاہ سے علی کی بارگاہ سے حسن کی بارگاہ سے نارے تکبیر نارے رسالت حضرت اللہ وانسید جعبید میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے پاس کتنا علم ہوگا جنہوں نے حسن کی بارگاہ سے علم سیکھا ہوگا ارے لوگ تو قرآن تلاش کرنے کے لئے پھرتے ہیں قرآن سارا کا سارا حسین کے گھر کے اندر اترا ہے نارا جانتے ہیں حسین اور حسن سلطہ پھرتا پھران نبی کے گھرانے گاہ پھر صحابہ کے ارے امیرِ ماویہ کتنا علم ہوگا ان کے پاس جب جبرائیل قرآن لے کر آتے تھے تو ایسا بھی بب گزرائے کہ امیرِ ماویہ لکھا کرتے تھے کاتیبِ وحی تھے قرآن لکھا کرتے تھے کاتیبِ وحی تھے سمجھ رہے آپ بڑا اچھا آپ کو ایک نکتہ دے رہا ہوں ہاں کبھی بھئی نماز ہی تو پڑھنی ہے اللہ کے لئے نماز پڑھنی ہے اب کیا دیکھنا یہ کون ہے اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ نے دماغ دیا ہے یہ تاریخ جو سجیوی اسلام کی یہ جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور نبی کی آل نے اپنا خون دے کر اسلام کو بچایا ہے وہ ساری تاریخ یاد کرنے کی اس کو بھولانا نہیں ہے تو بڑے بڑے علم والے تھے یہ دھیان لگنا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں جاہل تھے بڑا علم تھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس عمر ابن سعاد کے پاس چنان بن انس کے پاس بہت بڑے بڑے تھے اور اگر ان کے پاس ہو یا نہ ہو تو ساری علم کے علمدار تاجدار کربلا امام حسین تھے جو پورا قرآن کا ایک ایک علی سے لے کے پیتک اور علم سے لے کے ونناس تک زیر سے لے کے زبر تک پیش سے لے کے تشدیش تک جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ پورے قرآن کا علم پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی بے میں بے کے نیچے جو نکتہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں وہ میری ساتھ ہے وہ جو علی جو پورے قرآن کا علم استنداد نہ پیش کر رہے ہیں کہ جتنا پورے قرآن میں علم ہے نا وہ بے کے نیچے جو ایک نکتہ ہے وہ سارا کا سارا میرے میں تو جو علی کے پاس علم ہے وہ سارا کا سارا حسن کے پاس ہے اور حسین کے پاس ہے یہ دونوں کے دونوں تصویرِ مصطفیٰ ہیں اگر آدھے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے دو حصے کر کر ملایا جائے تو آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین بنے ہیں کربلا بھئی آخری بات کہہ کہ میں آپ سے رخصت ہوں گا کسی کے پاس علم ہو یا نہ ہو آپ کا کیا ایمان ہے امام حسین کے پاس علم تھا یا نہ تھا بتائیں بولو کیا کہتا ہے امام ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں گا امام پاک کے پاس علم تھا یا نہ تھا اور امام پاک کے پاس عمل تھا یا نہ تھا امام پاک کے پاس تقویہ تھا یا نہ تھا امام پاک حرام اور حلال کے پہچاننے والے تھے یا نہ تھے اگر امام حسین کربلا کے اندر اپنی بچوں کی قربانی نہ دیتے بہتر قربان نہ کرتے تو دین یا سترم بچ جاتا نہیں بچتا فیصلہ کر لو امام پاک کے پاس اتنا علم تھا کسی کے پاس نہیں جبریل ان کے در کے خادم ہے جبریل ان کو جھولا جھولاتے ہیں جبریل ان کو گود میں لے کر پھرتے ہیں جبریل جب آتے ہیں ہر بار جیسے کوئی بڑا جاتا ہے نا دادا جاتا ہے پوتے کے پاس مامو جاتا ہے بھانجے کے پاس چچا جاتا ہے بھتیجے کے پاس تو جیب میں چھوٹے توفیوں بھی لے جاتا ہے تو جبریل جب بھی آتے تھے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حسن اور حسین کے لیے جنت سے میں والے کرو توفہ لے کر آتے تھے جنت سے تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے وہ اس کو کھول گیا اشارت ہاں آپ کو بتا رہے ہیں لے کر آتے تھے جبریل جن کے لیے جنت سے میوے لے کر آئے ہیں وہ حسین کے بعد کتنا ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہے ہم سب کے پاس کسی کے بعد اتنا علم ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جن کے پاس علم ہیں انہوں نے ہم کو راستہ دکھا دیا چلا دیا کہ اے میرے نانا جان کے شہدائیوں میں تمہارے بیچ حق اور باطل کی تمیز چھوڑ کر جا رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی کربلا کے میدان کے اندر نماز ہوتی تھی لیکن جماعت دو ہوتی تھی ایک یزینی لشکر کے اندر ایک حسینی لشکر کے اندر ادھر بتائی صدار نماز پڑھتے تھے اور ادھر بیاسی نماز پڑھتے تھے کدھر جاؤ گے تم بتاؤ جس مسجد میں زیادہ بھیڑ ہوگی ماں جاؤ گے یا جہاں پہ دو نماز جاؤ گے ماں جاؤ گے تم تو بھیڑ کے بیچے بھاگتے ہیں بھاگے چلا جا رہا ہے وہ بھری بھی ہوتی ہے وہ مسجد وہ بھرا مہمت ہو تم بھیڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عاشق غلام جو ہیں وہ حق کے پیچھے بھاگتے ہیں کدھر بھاگتے ہیں حق کے پیچھے تو کربلا کے میدان میں وہ بائیس ہزار کی امامت کرنے والا بھی امام تھا اور ادھر بیاسی کی امامت کرنے والے بھی امام تھے لیکن یہ امام ایسے تھے کہ جن کے قدموں کے نیچے جنت تھی جن کی عداؤں میں جنت تھی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ لے جنتی ہو جاتا ہے بہان اللہ سبحان اللہ میں سبق یہ ملا کہ اے نبی کے غلاموں نماز جب ادا کرنا تو امام دیکھ کے ادا کرنا پھیڑ دیکھ کے ادا نہ کرنا امام صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی امام کا عقیدہ درست ہوگا تو نماز درست ہوگی پھیڑ سے نہیں ہوگا اگر امام بد عقیدہ ہے نماز زندگی میں نہیں چھوڑنا جماعت نہیں مل رہی تنہا پڑھنا سبق کم ملے گا نماز ادا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آگئی بات آگئے تو بڑا ایک نظام چل رہا ہے نماز کے نام پر روزے کے نام پر ہمیں اس عقیدے سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْعَالَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نہ غفلت کرو نہ غم کھاؤ نہ غافل ہو نہ غمدین ہو کبھی غم نہ کرنا وہاں بھیڑ لگی ہم تھوڑے سے امام حسین نے غم نہیں کرا انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے ضرور ہیں وہ یہ تھوڑے ہیں لیکن یہ تھوڑے کے یہ سارے کے سارے یہ تھوڑے جو ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں اُدھر زیادہ ہیں لیکن وہ سارے کے سارے جانے ہیں یہ تھوڑے جنتی ہیں جنت میں جائیں گے تھوڑے سے یہ دھیان رکھنا حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین حکم دے گا آدم کو آدم علیہ السلام اپنے پیارے محبوب محمد یعربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو جنت میں بھیجنے کا حکم دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارز کریں گے اللہ جنت میں بھیجو لیکن کتنوں کو بھیجو تو رب کائنات فرمائے گا اے آدم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کو حکم دو کہ جنت میں بھیجے کتنوں کو بھیجے پیارے محبوب فرمائیں گے کہ ایک ہزار میں سے ایک کو جنت میں بھیجو کتنوں کو بھیجو ایک ہزار میں سے ایک کو اور نو سو ننیان میں کہاں جائیں گے پھر تو دھیان رکھنا جہنم میں جانے والی تعداد زیادہ ہے جنت میں جانے والوں کی تعداد بظاہر کم ہیں لیکن جب جنت کی طرف جائیں گے تو اس جم میں غفیر نظر آ رہا ہوتا تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحِنُوا غفلت نہیں کرنا غافل نہیں ہونا نماز نہیں چھوڑنا روزے نہیں چھوڑنا اچھے کام نہیں چھوڑنا اچھے کاموں میں لگے رہنا غافل ہونا تو کس چیز سے جوے سے شراب سے زنا سے آج یاد نبی کانفرنس کے اندر پیچھنے والوں ارادہ کرنا اگر آج تک شراب پیتے تھے یادِ نبی سے بیدار ہو کر آج سے شراب چھوڑ دیں بے شک سبحان اللہ اگر جوا کھیلتے تھے تو جوا چھوڑ دیں گے سمجھ رہے ہیں یہ یادِ نبی کا مقصد یہ ہے جس باتوں کو بھلا دیا یاد کرو بے شک سبحان اللہ غفلت نہ بڑھ دو اور سستی نہ کرو غم نہ کھاؤ غافل نہ ہو غم نہ کرو جب یہ دو عادتیں تمہارے اندر آ جائیں گی پھر کیا ہوگا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے تم ہی غالب رہو گے اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی پیر جی نہیں کہہ رہا ہے یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہا ہے قائدِ جلسہ مولانا شکیل صاحب نہیں کہہ رہا ہے یا کوئی ولی نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اس لیے کہ تم ایمان والے ہو ایمان والے وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے غلام ہیں اللہ ہم سب کے ایمانوں کی اقاعد کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ سبحان اللہ